نقصان دے تھے جو متنازع ہوئے تھے ان الیکشنز میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے پاکستان کے عوام کے سامنے اس رپورٹ کو شائع کرنے سے پہلے ہم الیکشن کمیشن کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2018 الیکشنز کی دھانڈی رپورٹ پر تاج ہے الیکشن کمیشن صاف و شفاف الیکشنز کروانے میں سنگین ہے اور اگر وہ سنگین ہیں وہ چاہیں گے کہ جو پچھلے الیکشنز میں کتائیں ہوئے تھے مسئلے ہوئے تھے وہ اڈریس ہو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمارے کنسرنز کو اڈریس نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں دوسرے فورمز کے سامنے اس رپورٹ کو لیانا پڑے گا اور پاکستان کے عوام کے سامنے ان ایشیوز کو بے نکاب کرنا پڑے گا آخر میں میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں اس ملک کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اس ملک کے کسانوں سے طالب علموں سے محنت کش مزدوروں سے اپیل کرتا ہوں عام آدمی سے اپیل کرتا ہوں اس ملک کے عورتوں سے اس ملک کے کلیوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے نا صرف مسائل سے واقف ہے ہم ان مسائل کے حل جانتے ہیں ہمارا نیت صاف ہے ہم آپ کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں ہم آپ کو گرابری کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں ہم ہر شہری کو اپنے حق پہنچانا چاہتے ہیں آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس اعتجاج میں ساتھ دیں اس حکومت کے خلاف مہم چلائیں جمہوری ہتیار اپنائیں تاکہ ہم وہ پاکستان قائم کر سکتے ہیں جو قائد عاظم نے وعدہ کیا تھا جو قائد عوام نے وعدہ کیا تھا جو شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا وہ جو تین سال میں اس نالائق نا اہل اور ناجائز حکومت نے تباہی کے نام پہ تبدیلی کے نام پہ تباہی میں چاہیا ہے آپ سب کا بہت شکریہ سعید آپ کریں گے اور پاکستان کے عوام کونفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے تمام مسائل سے واقف ہے ہم اس ملک کے رہنے والے ہر شخص سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام مسائل سے واقف ہے جسے ایک عام آدمی تنگ ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کونفرنس کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے یہ ہے کہ ہم جلد جلد صاف و شفاف الیکشنز چاپے ہیں ہم کوئی نیا حکومت زیادہ دیر کے لیے قائم نہیں کرنا چاپے ہیں ہم صرف یہ چاپیں کہ جو الیکشن ریفارمز ہے جو لیبل پلینگ پیلد ہے تاکہ 2018 کا سیلیکشن کا ایکشن ریپلے نہ ہو وہ انٹرم میں وہ تدیلیاں لے کر آئے جو خان صاحب نہیں چاہتا ہے خان صاحب اس وقت بھی دانلی کرنا چاہتا ہے مختلف جیسے پیکا کا آرڈیننز آپ کے سامنے آیا ہے جو ای وی ایمز پہ اوبر سپیز پہ انہوں نے یولن لیکٹرل الیکٹرل اور رفارمز پاس کروایا ہے الیکشن کمیشن کو کمزور کرنے کی کوشش کیا ہے یہ سارے ایشیوز کو شیرمن پیپلز پارٹی بلاو لپٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جلد جلد صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں ہم کوئی دوسری طرز کی حکومت نہیں چاہتے ہم جمہوری تقوازے پورے کرتے ہوئے صاف شفاف الیکشن کروانا چاہتے ہیں اس کو مل کے کرنے پڑیں گے اور اس فرق پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی پی ڈی ایم کے جماعتیں ہمارا عدم اعتماد کی سلسلے میں بھی اپنے کوشش چاہ رہی ہیں اور ان ایشیوز پہ ڈسکسشنز بھی جاری ہیں جسے میں نے آپ سے پہلے کے سواب سوال میں جواب دیا یہ فیصلے سارے اپنیزشن پارٹیز کو آپس میں کرنا پڑے گا اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ عمران خان ہے وہی نالائق اہل ناجائز سلیکٹڈ وزیر ایازل ہے اور ہمیں مل کے وہ قدم اکھانا پڑے گا جس سے ہم اس کو سیاسی انقصان پہنچا سکتے سوال میں لئے کہ کیا آپ کی مجھنے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے جو خورتی کی عمران خان ترکیز آپ کو زیادہ رکھانا کے لیشن کامیان کرائیں گے کیا آپ کو انسا عمران خان کے اوپر سے ہاتھ بھڑیا ہے اور کیا اپولیشن کو کسی بھی کارپرس سے کوئی ایسی لگی ذہانی کرے گی ہے اس تحریف پہ آپ کی اپر جو پیٹی ایم کے ساتھ امیٹ کر آگے پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سیاست پر یقین رکھتی ہے عوام کی طاقت پر یقین رکھتی ہے اور جمہوریت میں یقین رکھتی ہے اس لیے ہم اعتجاج اور عدم اعتماد جو جمہوری ہتیار ہے ان کو استعمال کرنے چاہ رہے ہیں جہاں تک خانساک کے سہولتکار ہے سیلیکٹڈ کے سہولتکار ہے ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ سب کو نیوٹرل رہنا چاہیے اور کسی ادارہ کو اپنا آئینی جو مدت ہے مینڈیٹ ہے اس سے باہر نہیں آنا چاہیے اور ہم سب کا امید ہے کہ اگر ہمارا استعمال غیر جانبدار ہے تو خانساک یہ عدم اعتماد نہیں جیتے گا ہمارا اس جدوجہد کا کوشش یہ ہے کہ اس کٹپٹلی حکومت کو جس نے اس ملک کو اس ملک کو مسائل میں دوچارہ ہے اس سے نجات ہم عوام کے لئے دلوانا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں احتجاج کیا ہر دور میں جدوجہد کیا وہ مشرف کا دور ہو عامر زیہ کا دور ہو ان کے درمیان کا دور ہو اور ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کون اس کے پیچھے ہیں یا کون ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق سب نیوٹرل ہوں گے مگر ہمارا جد جہد جاری رہے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ نالائک وزیراعظم کو جس نے ہمارا پاکستان کے عوام کو مشکل میں ٹالا ہے اس سے ہم نے جات نہیں دلا ارباب دلو مجھے پاکستان کے عوام کو مشکل میں اب میرا ہمارا تو مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو فل فور استیفہ دینا چاہیے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ملک کا مسائل حل کر سکے وہ اپنا اتحادی قصات لیا چکے وہ سپورٹ کے بغیر حکومت میں دے تو اس کا عزت اس بات نہیں ہوگی کہ وہ استیفہ دے خود کہاں ہے ماضی میں کہ اگر وہ وزیراعظم ہوتا اور پچاس لوگ کہیں جگہ ہوگی اس کا استیفہ کا مطالبہ کرتے تو وہ شرم سے استیفہ دلوا دیتا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا پانچنی سے پہلے آپ خود کچھ کریں ورنہ ہم اسلامباد آ رہے ہیں ہمارا سٹرائٹیجی واضح ہے ہم نے آپ پہ جمہوری حملہ کرنا جہاں تک پاکستان اپوزیشن کے درمیان جو اعتماد ہے وہ بہت ضروری ہے اب تک ہمارا کوپریشن بہت اچھا ہے اور ہمیں ایک سنگل پوائنٹ اجنڈا پہ جب تک خان صاحب کے خلاف اور صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے سرسلہ ہے اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا پرے گا اور پاکستان کے عوام ہمیں دیکھ لیں ہیں پاکستان کے عوام کے امیدیں وہ بستے ہیں اپوزیشن کے اس جتوچہد سے کی کامیابی کہ اس جتوچہد کامیاب ہو اور امید ہے کہ ہم ساتھ مل کے کام کریں گے تو ضرور ہم اس حکومت کو سیاسی نقصان پہنچائیں گے ابھی تک ہمیں کوئی فان قوز نہیں آتا مجھے 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 otherwise in Pakistan's history there have been many forms of protest there have been there have been attacks on PTV there have been attacks on the courts there have been attacks on parliament we don't believe in those forms of protest we believe that a legitimate form of parliamentary protest would be our no confidence and outside of parliament we can lead our long march Urdu میں ہم کہتے ہیں کہ ہار جی تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے وگر ہم اپنا کوشش کریں گے اور عدم اعتماد کا خوبصورتی یہ ہے کہ خان صاحب نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے مگر اب تک عدم اعتماد پر کوئی ٹیکس نہیں ہے خان صاحب نے بار بار جیتنا ہے بار بار جیتنا ہے حکومت میں رہنے کے لئے ہم نے صرف ایک دفعہ کامیاب ہونا ہے اور یہ گیا تو ان کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کبھی ہار مان سکتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں عوام کے جذبات کیا ہے ہم بار بار اس کا پیچھا کریں گے پہلے ہم یہ عدم اعتماد کریں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے یہ بتاہے یہ تو ٹیلیم کا مستقل ہے چیلیم کیپس پارٹی بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان فوری طور پر مستعفی ہو جائیں ہمارے احتجاج اور عدم اعتماد کی ضرورت نہیں پڑے گی عوام کے حقوق کے لئے جدوجہد کریں گے ہم ملک میں جلد از جل شفاف انتخابات چاہتے ہیں ہم تھوڑے عرصے کے لئے حکومت نہیں چاہتے ملک کو نئے منڈیٹ کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ تمام آپوزیشن پارٹی کو مل کر کام کرنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سیاست اور طاقت پر یقین رکھتی ہے اسی لئے ہم عدم اعتماد اور شفاف الیکشن کی جانب جانا چاہتے ہیں ہم اسلام آباد آ رہے ہیں ہماری حکومت عملی واضح ہے ہم نے اسلام آباد پر جمہوری حملہ کرنا ہے خان صاحب نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے بس ادم اعتماد پر ٹیکس نہیں لگایا چیرمن پیپلز پارٹی پلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان فوری طور پر مستعفی ہو جائیں عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے گانلی زیادہ الیکشن سے آئے ہیں تو آپ باہر جا کے کیسے پاکستان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں پاکستان کے انٹریس کو آگے لے جا سکتے ہیں اور اگر آپ خان صاحب کی فورن پولیسی کا ذرا انیلیسس ہم کرتے ہیں تو چاہ ہمارا ارگرد کے ممالک ہے ہمارا نیوز ہے وہاں ہمارا فورن پولیسی ناکام رہا ہے خان صاحب کے جو بہرون ملک فورن پولیسی ہے جو چاہ وہ امریکہ کا ہو چین سے ہو یا روس کا یہ لیٹس دورہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر موقع پر ناکام رہا ہے جس انداز سے جس طریقے سے پاکستان کے مفاد میں سوچنا چاہیے پاکستان کے مفاد میں قدم اٹھانا چاہیے وہ نہیں ہوا ایک تو پاکستان پی پوس پارٹی نے اسی قسم کا اتجاج کا سلسلہ شروع کیا میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ نوجوان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دوہزار بارہ یا دوہزار تیرہ یا دوہزار اٹھارہ میں سب سے پہلے اتجاج جو سب سے پہلے لانگ مارچ ہو وگر یہ درست نہیں ہے قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو نے ایوب خان کے خلاف یا 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 خان کے خلاف اتجاج کیا شہید محترمہ بن عزید بھٹو نے ٹرین مارچ اور لانگ مارچ کو پاکستان میں وقت کے سیلیکٹیڈ یا آمیر کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے عام کیا ہم اس وقت اپنا اتجاج کر رہے ہیں عوام سے رابطہ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف اتجاج کرتے ہیں ہمارا جمہوری حق ہے حکومت کو ہٹانے کے لیے ہم عدم اعتماد کا پرکوزل دے رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دھرنے اور حملے کے بجائے جمہوریت پہترین انتقام ہے عدم اعتماد واحد قانونی آئینی طریقہ ہے کہ اس ناجائز سیلیکٹیو حکمران سے نجات دلائے اس لیے hello nice to see you جہاں تک یہ الیکشن رپورٹ ہے تاج حیدر صاحب ہمارا پارٹی کا بہت سینئر رکم بھی ہے اور ہمارا الیکشن تو وہ فرسٹ ہانڈ وٹنس ہیں سارے جو ایشیوز ہوئے تھے اور جو وقت پہ سارے کمپلینز آئے تھے اور یہ ایک بڑا تصیلن ان انیلیٹکل رپورٹ ہے جس میں ہمارے اپنے خرچات بھی انکلوڈڈ ہیں اور ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل اوبزرورز ہیں یا جو دومیسٹک فیفن جیسے اداریں ہیں یونائیٹڈ نیشنی کے ای ایو کے جو رپورٹس ہیں ان سارے چیزوں کو اس میں انکلوڈ کیا گیا مختلف انسٹیٹوشنز کا رولز کا انالیسس بھی کیا گیا اور اس انداز میں یہ رپورٹ پیش کیا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب ہوگا کہ الیکشن کمیشن خود اس رپورٹ پر ایکشن لے جمہوریت کے لیے اور سارے ادارے کے لیے اور اپنا ادارے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکٹ ہوئے ان کے لیے بھی بیسٹ یہ ہے کہ یہ خود اس پر ایکشن لے اور امید ہیں ایسے ہی ہوگا اگر ایسے نہیں ہوا تو پھر ہمیں دوسرے آپشنز کو ایک سٹور کرنا چاہیں گے ہم کسی دوسرے مارچ کو کراس کرنے کے ہمارا ارادہ نہیں ہے ہمارا پلان آپ کے سامنے کافی دیر سے رکھا گیا ہے کافی تفصیل بھی ہے اور جہاں تک ہمارے مخالف کا ارادہ ہے یہ سیلیکٹڈ حکومت ہر ہتکندہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے اپنا ناجائز راج کا تحفظ کرنے کے لیے وہ بالکل وائلنس میں بھی یقین رکھتے ہیں لیکن ہم وائلنس میں یقین نہیں رکھتے ہیں ہمارا مارچ پر امن ہوگا کراچی سے لے کے اسلامباد تک پر امن رہے گا ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسے تھریٹ ہے ان سیاسی یتیموں کا ٹولہ جو کھٹا کیا گیا ہے سندھ میں اور میں تو حیران ہوں کہ کس بات پہ وہ اعتجاج کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے حق کیلئے نکلے ہیں کہ سندھ کے حق پہ ڈاکہ کون مارا ہے سندھ کا گیس پہ ڈاکہ کس نے مارا ہے پانی کے حق پہ کس نے مارا ہے وہ عوام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے بجلی مہنگا کیا گیس مہنگا کیا پیٹرول مہنگا کیا چینی مہنگا کیا آئے ہمارے ساتھ اس گھوٹکی کا شہر جہاں سے وہ آج شروع کر رہے ہیں ان کا مارچ کے افتدا ہو رہا ہے یوریا کرائسس کو دوران ان کے دو وفاقی وزیر گھوٹکی کا یوریا سٹاک پہ ڈاکہ مار کے ان کا یوریا چوری کیا ان کا اپنا فصل تباہ ہو ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وزیر پھر رہا ہے جو سندھ کا آئیلنز پہ کبزہ کرنے کے کوشش یا سازش کر رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے عوام خود ان کو جواب دیں گے وہ اب اس تماشا میں یقین ہی کریں گے اور میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں اب انصاف کریں گے اور سچ دکھائیں گے کہ کس کے ساتھ عوام ہیں اور کس کو کیا رسپانس میں میرا منسٹری سپیشن سب سے پہلے میں تو یقین رکھتا ہوں پولیس پہ امنسٹریشن پہ سارے ادارے پہ کہ نہیں جائیں گے کیسا کوئی کلیش ہو اور ہم مارا پورا کوشش ہوگا ہم اپنے روٹ پہ قائم رہیں گے کہیں چینج نہیں کریں گے تو کوئی کلیش نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم تو یہ جو کارٹونز ہیں ان سے ڈڑتے بھی نہیں ہیں اور اپنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں جنہوں نے بم دماغے کے سامنے کیے گولی کا سامنا کیا تشدد کا سامنا کیا میرے ساتھ چل رہے ہوں گے اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارٹونز پر یہ تین رکھتا ہوں کہ میرے تحفظ بھی کرے گا اور کسی پی ٹی آئی کا یا جو بھی سیاسی اٹیموں کا ٹولا کا سرکس نکلا ہوا ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے ہمارا مقصد پڑا ہے ہم پاکستان کو یہ سارے مسائل جو ان کی وجہ سے پاکستان میں دکھے لے گئے ہیں پاکستان کو پچھانا چاہتے ہیں شہید بی بی کا نامکامل مشن کو مکامل کرنا چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس ملک کے عوام ہمیں یہ موقع دیں گے کہ ہم قائدے عوام اور شہید بی بی کا پاکستان بنائیں پاکستان کی تاریخ تو ایسا اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اس ٹاپک پہ مگر دنیا امید پہ قائم ہے تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں پاکستان کا معاشی حالات ایسے ہیں پاکستان کا پچھلے تین سال کی سیاست از آپ کے سامنے ہیں پاکستان کا وفاق جو مشکل میں پرا ہوا ہے اس قسم کے پیسلے کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہیں اس لئے ہم پر امید ہیں کہ جو ماضی کے غلطی ہیں ہیں وہ ہم روپیٹ نہیں کریں گے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ سیاسدان کو سیاسی لرائے لڑنے دیں گے اور اگر خان صاحب اپنے بلوکتے پہ اپنے طاقت پہ اپنے سیاسد پہ رہتا ہے تو بول ویلنگ گوٹ لیکن اگر کوئی غیر جانبدار طریقہ سے خان صاحب کو سپورٹ دیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف خان صاحب کو نقصان پہنچائے گا اگر ہر وہ شخص میں سمجھتے ہوں ہر وہ پارلمان پارلمانٹرین یا پارلمان کے باہر جو بھی خان کو اس ان حالات میں سپورٹ کرتے ہیں تو پھر جو تباہ امران مچاراں ہیں جو مسائل پاکستان میں ہیں وہ ہر وہ شخص پہ آئے گا اور وہ دارہ پہ آئے گا جو آؤٹو دو وی جا کے خان صاحب کی ساتھ کھرے ہیں اور عوام کی ساتھ کھرے نہیں ہیں جنرل صاحب میرا آپ سے سوالی ہے کہ آپ نے پرائیم میریسٹر کے لیے شروع شریف کو کہا کہ جو آؤٹو دو شریف جس کو نہیں کریں کیا صاحب اپوزیشن جمعاتی مولیٹ پرائیم میریسٹر جمعات کو اتفاق کریں سر ہم اپنے لیے جدوجہد نہیں کر رہی ہیں ہم جدوجہد کر رہی ہیں تو پاکستان کے عوام کو اس معاشی بہران سے نکالنے کے لیے اور صاف اس شفاف الیکشنز کروانے ہی لیے جمہوریت کا تقاضی یہ ہے کہ جس کے پاس اکثریت ہے ان کا حق ہوتا ہے جن کے پاس اپوزیشن میں اکثریت ہے اس فقت وہ مسلم لیگ ہے ان کا پریزیڈنٹ شباز شریف صاحب ہے اور مناسب نہیں ہوگا اگر اپوزیشن جماعتیں اس میں لڑنا شروع کر دیں کہ کون بنے گا وزیر اعظم جن کا حق ہے ان کو امیدوار بننے دے ہم ایک ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ عمران کو ہٹانا ہے پاکستان کو بچانا ہے صاف و شفاف الیکشنز کروانا ہے باقی ایشیوز پہ ہمارا نظریاتی اختلافات ہوں گے ہمارا منشور میں ایشیوز ہوں گے ہم ایک دوسری کو پسند بھی نہ کریں لیکن جہاں تک پاکستان کا قومی مفادات ہے معاشی حالات ہے عوام کا پریشانی ہے اس کیلئے پاکستان پیپوز پارٹی بھی ہر قربانی دینے کیلئے تیار ہے باقی جماعتوں کو بھی ہر قربانی دینے کیلئے تیار ہے اگر ہمیں یہ اب ماننا پڑے گا کہ جمہوری انداز عدم اعتماد ہے تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ جو لاجس پارٹی ہے وہ اپنا وزیر آزم کا امیدوار نامزد کریں to ensure a transition to free and fair elections an equal playing fields and a new mandate جنرل صاحب اس موکے میں آپ اسلام مارک میں جانا ہے کہ ان کی طرف سے دو ایک چیزیں سامنے ہیں ایک ایک ان میں ایتیا یہ شاہد ہے وہاں مارک اس کی اتماعیت میں ہیں دوسری بات یہ ایک دو شروعوں میں ہوں نے ان کی آجو جو لیت بھی ہے اس کی وہ کہہ رہے ہیں جسے دو کہ ہم نے چاہتنا کو یہ نائب جائب کارچکی ایتری ویڈیوش مارک میں دھتے یا دھتے یا دھتے ہیں وہ اتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم اپیل کر رہے ہیں نہ صرف ایمکی ایم سے مگر وہ سارے جماعتوں سے جن کی وجہ سے عمران خان کی حکومت آج کھڑا ہے جن کی وجہ سے پی ٹی آئی ایم ایف کے تین وجہ پاس ہوئے ہیں جن کی ووٹوں کی وجہ سے مہنگائے غربت اور بیر القاری میں اضافہ ہوا ہم ان کو اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنا بزارت کو ایک طرف رکھیں اور عوام کو مسائل ایک طرف پکھیں پاکستان کی بلا کے لیے کیا فیصلے بہتر ہیں کیا پاکستان کی فائدہ میں ہیں کہ یہ حکومت جاری رہیں اگر یہ آپ کا سیاست ہے تو آپ یہ کہیں اگر آپ سمجھتے ہیں جیسے ان کا موقف انہوں نے پہلے یہ موقف دیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں دھانگلی ہوا اگر ان کا یہ موقف ہے اگر ان کا یہ موقف ہے میں ان کا بے رزکاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے کہ پیٹرل کی قیمتیں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر ان کو اپوزیشن کے ساتھ دینا چاہیے میں چیف منسٹر صاحب سے میں نے بات بھی کیا ہے اور امید ہے کہ چاہوہ جی ڈی اے ہو چاہوہ ایم کیو ایم ہو ہم سیاسی ڈائی لاغ میں یقین رکھتے ہیں ہم ان سے بات کرنے کو تیان کہ قومی انٹریس پہ آپ اس قسم کی سیاست کو چھوڑے پہلے بھی آپ کا اس قسم کی سیاست کی وجہ سے آپ کو سیاسی نقصان ہو اور اب بھی اس شہر کو اس سوپہ کو نقصان ہو رہا ہے اگر ہم ملکے صاف و شفاف الیکشن کروا سکتے ہیں قوم کو مسائل سے نکال سکتے ہیں تو ہمارا اپیل ہے چاہوہ کیو لیگ ہو چاہوہ ایم کیو ایم ہو چاہوہ جی ڈی اے ہو چاہوہ بلوچستان عوامی پارٹی ہو کہ وہ نیچرل انٹریس میں ساری جماعتوں کے ساتھ ساک و شفاف الیکشنز کروائیں اور اس نالائق نہ اہل ترین نہ جائز وزیر اعظم کا سہولتکار نہ بنے ورنہ آگے جا کے جو مزید معاشی مشکلات بھرنے والے ہیں ان کا ذمہ دا نہ صرف عمران خان ہوگا مگر ساتھ ساتھ ایم کیو ایم اور دوسری سہولتکار ہوں گے جہاں تک یہ پیغام ہے کہ ہم نے کبھی یہ آرڈر نہیں دیا کہ کسی جماعت کا پرچم نیچے لے آیا جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی محنت کی وجہ سے آج ڈسٹرک سینٹرل ہو نائن زیرو ہو پاکستان کے ہر کونے نہیں کراچی کی کوئی ایسے کونہ نہیں ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارٹون اپنے سیاست کرنے ہیں سیاستی جدوجہد کرنے ہیں ایک کراچی جہاں ہر زبان بولنے والے ہر شہر سے تعلق صبح سے تعلق رکھنے والے ایک ہو کے کام کر سکتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں اور مل کے حکومت کر سکتے ہیں زندھ حکومت اور ان کے ایڈمنسٹریٹر اور لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نا صرف ٹریڈشنل پاکستان پیپلز پارٹی کے ایڈیاز مگر اور جہاں وفاق کا ذمہ داری ہے جہاں پہلے کی ایم سی کا ذمہ داری ہوتا تھا جہاں صبح ایک کراچی کو ایک سمجھ کے پورا کراچی کو اونرشپ دیکھے ہر گڑی میں ہر جگہ جگہ اپنا مینج جاری ہے اس کی نتیجے میں خاص طور پر کراچی کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ماضی میں شاید نہیں رہا ہو دیفور آئی انڈرسٹینڈ کہ جو دوسری جماعتیں اپنے آپ کو کراچی سے کی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں مگر اس قسم کے جو کوششیں ہیں یہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدو جہد کو آہستہ کر سکتے ہیں پاکستان کے کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کا جو جوش ہے وہ آپ کے سامنے ہے اپنے کل کا ریلی بھی دیکھا اور انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح مزارق قاہد کے باہر ہم کراچی کے عوام کھڑے ہوں گے پورے پاکستان کے لیے پیغام ہوگا اور ہمارا گو امران گو کا جدو جہد شروع ہوگا آج رات تک انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مارچ ہے جو ہمارا مطالبات ہے جو ہمارا چارٹر ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر میں اس کو پاکستان کے ہر شہر میں اس پر بے تفصیل میں بات کروں گا آپ سب کا بہت شکریہ میں رنے چل رہا ہوگا تینکیو تینکیو سو مچ تیکنی آف اٹھائیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ملتے رہیں گے اس دورے راستے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان فوری طور پر مصطافی ہو جائیں ہمارے احتجاج اور ادام اعتماد کی ضرورت نہیں پڑے گی عوام کے حقوق کے لئے جدو جہد کریں گے ہم ملک میں جلد از جلد شفاف انتخابات چاہتے ہیں ہم تھوڑے عرصے کے لئے حکومت نہیں چاہتے ملک کو نئے منڈیٹ کی ضرورت ہے موجودہ حکومت سے عوام کی جان چھڑانا چاہتے ہیں